پاکستان تحریک انصاف جیسے ہی اقتدار میں آئی تبی سے ہی حکومت کو ایسے ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کہ اس سے پہلے ان حالات سے کسی دوسری حکومت کو نہیں لڑنا پڑا تھا چینی آٹا سکینڈل 2019 میں بھارت کی جاہریت تڈی دل کرونا اور جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں شکست اب تک کہ یہ وہ چند چیلنجز ہیں جن کا سامنا موجودہ حکومت کو ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ عمران خان حکومت ان بہت سے مسائل میں گھری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اس جنگ میں اب تک کا جو سب سے بڑا دھچکا اس حکومت کو لگا وہ بی این پی کے اختر مینگل کا پارٹی سمیت حکومتی تحاد کو چھوڑنے کا اعلان تھا اس سے پہلے ایم کیو ایم بھی حکومت سے ناراضگی کا اشارہ دے چکی ہے اور کچھ عرصہ قبل پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کے رہنماوں نے بھی حکومت سے اپنی ناراضگی کا اشارہ دیا تھا مگر اس بار اختر مینگل کا اعلان حکومت کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ قومی اسمبلی کی ایک سو چوراسی سیٹو میں سے بی این پی کے اگر چار ارکان حکومت کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور اس کے بعد ایم کیو ایم جیسی جماعت جس کے چار ارکان اسمبلی اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں علیدگی کا اعلان کر دیں تو باقی بچ جانے والے ایک سو چھتر ارکان کے ساتھ حکومت کا باقی رہنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا مگر ایک ایسا شخص جو بائیس سال مسلسل محنت کر چکا ہو جو طویل عرصے تک پاکستان پہ حکومت کرنے والی سیاسی پارٹیوں سے بلیک مل نہ ہوا ہو جس نے یہودیوں کا ایجنٹ اور اسی طرح کے دوسرے القابات برداشت کر لیے ہوں جس نے زندگی میں آنے والے ہر چیلنج کو خوشامدید کہا ہو اس کے لیے حکومت کا کمزور ہونا شاید کوئی مینی نہیں رکھتا وزیر اعظم عمران خان نے کچھ عرصہ قبل یہ تک کہہ دیا تھا کہ انہیں حکومت کے جانے یا بج جانے کی کوئی فکر نہیں کرپٹ سیاست دانوں اور مافیاس کے خلاف وہ اپنی جنگ اسی طرح جاری رکھیں گے اس طرح کا حوصلہ ہمت اور لگن شاید بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے مگر جب اپنے ہی ساتھ چھوڑنے کے اعلانات کریں یا حکومت سے علیدگی کی بات کریں تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آئے گا ایک ایسا انسان کے جس کو صرف سیاسی مخالفت کے باعث اپنی بہن اور بیوی کے متعلق انتہائی نازیبہ الفاظ سنائے یا کہے جاتے ہوں یا اس کی دوسری بیوی اس کے خلاف کتاب چھاپ دے وہ انسان اگر ان حالات میں بھی اپنا حوصلہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا تو اس کے لیے شاید اسی طرح کے سیاسی حالات کو بھی برداش کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا حالات جیسا کہ آج کل چل رہے ہیں لاکڈاؤن کے دوران غریب عوام تک بارہ ہزار روپے پہنچانے ہو یا ملک میں لاکھوں درخت لگانے ہو الیکشن سے صرف چند روز قبل اپنی ہی پارڈی کے بیس غداروں کو نکالنا ہو یا ٹائگر فورس کی صورت ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل ورک بنا کر چلانا ہو عمران خان نے ہر اچھے منصوبے پر نہ صرف کام شروع کروایا بلکہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت بھی کی کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ملک لوٹنے والوں پر اس طرح زندگی تنگ کر دی جائے گی کیا کسی نے گمان کیا تھا کہ اس ملک میں دو ڈیموں پر ایک ہی وقت میں کام شروع ہو جائے گا کیا کسی کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ دنیا بھر کے دباؤ اور پریشر کے باوجود بھی پاکستان کا کوئی حکمران اکمام متحدہ میں کشمیر کی ایسی آواز بنے گا کہ جس کی تعریف دنیا بھر میں کی گئی ہو یہ وہ سب ناممکنات تھے جن کو عمران خان نے نہ صرف ممکن بنایا بلکہ بابا گروہ نانک کے مزار تک بھارتی سکھوں کو رسائی دے کر دنیا بھر کے تین کروڑ سکھوں کا دل جیتا اور عزلی دشمن کی اس پروجیکٹ سے نیدے حرام کر دی عمران خان کو اس ملک کے نوجوانوں نے جس طرح سپورٹ کیا تھا آج بھی وہ نوجوان اس بات پر مطمئن ہیں کہ کم از کم اس بار منتخب ہونے والا ملک کا سربرا غریب عوام کے پیسے سے لندن کے فلیٹس یا بڑے بڑے بلاول ہاؤس اور رائیوینڈ محل نہیں بنوا رہا کبھی بھیگ نہ مانگنے کا اعلان کرنے والا ہمارا وزیر اعظم ہمارے تھٹھوں اور بیجا تنقید کے باوجود اس قوم کا کرز معاف کروانے کے لیے جگہ جگہ اپیلیں کرتا پھر رہا ہے کہ اس دھرتی کے وہ کرز معاف کر دیے جائیں کہ جن کے پیسے سے ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے شہانہ زندگیاں گزاری عمران خان جتنی محنت ملک کو ان کرائسز سے نکالے کے لیے کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید جلد ہی ملک کے مشکل حالات ختم ہو جائیں گے اور یہ عرض وطن دنیا کی سب سے بڑی اسلامی طاقت بن کر ابرے گی